یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پھر فالو اپ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں فواد چودری صاحب نے کہا کہ جو آخری ملاقات ہوئی تھی ڈار صاحب کی اور عارف علوی صاحب کی اس میں ڈار صاحب نے کہا کہ میں میاں صاحب سے بات کر کے I'll get back to you پھر آج دوبارہ ملاقات ہو گئی 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات تو ظاہر غیر معمولی بات ہے تو یہ کیا مطلب جو خان صاحب نے جب اسمبلیاں تحلیل کرنے تک کا اشارہ دے دیا تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے باقیدہ چینل کھولا ہے آپ سے بات چیت کا چونکہ وہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کریں گے بات یہ تو گن پوائنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ سیاستدانوں کی طرح ایک نہیں کرتا ہے اس سے کوئی بات نہیں ہوگی نہیں ان کی ڈار صاحب کی پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی صدر صاحب کے ساتھ نومبر کے آخری اشرے کے اندر ملاقات ہوئی تھی ایک ہوئی تھی یا دو ہی تھی مجھے یاد نہیں لیکن ملاقات ہوئی تھی اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا چاہا ٹھیک ہے پھر میں میاں صاحب سے بات کر کے بتاتا ہوں اس کے بعد سے یکے بعد دیگرے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی معنی خیز جو ہے وہ مرحلہ نہیں پہنچا ہے سو اگر اس کا مطلب یہ واقع ہے جیسر آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی تحلیل سے پہلے بھی بات تھی ملاقات ہوئی تھی تو وہ کن لائنز پر ہوئی تھی چونکہ اپیرنٹی تو ایسا لگتا ہے نا کہ گورنمنٹ پپولارٹی اپنی جگہ وہ تو الگ بات ہے لیکن گورنمنٹ ولنریبل یا تھریٹینڈ فیل نہیں کر رہی تھی جب تک خان صاحب نے کہہ نہیں دیا کہ میں باہر نکل رہا ہوں اسمبلی سے تو اس وقت وہ کیوں ملاقات کر رہے تھے یا اس وقت ذہنوں میں کیا چل رہا تھا آپ کے اور ان کے دیکھیں ہمارے تو بہت سمپل ہیں ہماری تو سادھا بات ہے پچھلے آٹھ ماہ سے ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جو بہران پاکستان کے اندر آ گیا ہے اس سے پاکستان کے اندر خرابی بڑھتی چلی جائے گی اور اس بہران سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے ایک نئے الیکشن کا راستہ جو معاشی صورتحال ہے آج بھی آپ نے دیکھ لیا ابھی سے تھوڑی دیر پہلے جو ہیں وہ سٹیٹ بینک اور پاکستان نے اپنے ذرہ موادلہ کے زخائر کی رپورٹ جو شائع کی ہے سات سو چوراسی اور ملین ڈالرز کی کمی آ گئی ہے اور اس وقت جو مکمل لیکویڈ ریزروز ہیں پاکستان کے زخائر جو ہیں مکمل طور پہ مجموعی طور پہ وہ مئی دو ہزار چودہ میں جب اس وقت بھی عصاق دار تھے وزیر خزانہ اس کے بعد سے اتنے کم کبھی بھی نہیں ہوئے تو یہ خطرناک صورتحال ہے یہاں سے نکلنے کا راستہ ایک الیکشن کا ہے تو جو صدر صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے ایک سالسی کا ادا کر رہے ہیں صدر صاحب تو ایک پارٹی کو نہیں رپسینٹ کرتے وہ تو ریاست پاکستان کو رپسینٹ کرتے وہ تو ہماری طرف سے ان کے پاس جو پیغام ہے بڑا سادہ ہے وہی جو پبلک میں پیغام ہوتا ہے اگر نئے الیکشن کی باتچیت کرنا چاہتی ہے حکومت اور اس نتیجے پہ پہنچیں کہ نئے الیکشن کرنا چاہیے ملک کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم تمام لمازمات جو ہیں اس کے اوپر باتچیت کر سکتے ہیں اور اس میں صرف ایک وضاحت کر دیجئے چونکہ گورنمنٹ کی سائٹ سے الزام لگایا جاتا ہے کبھی کبھی آپ پہ تو کیا آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تاریخ دو تو پھر بیٹھ جاتے ہیں چونکہ ورنہ تو گورنمنٹ کے لوگے کہتے ہیں کہ یہ کیسا مطالبہ اگر تاریخ ہی دے دیں گے تو پھر بیٹھنا کیا ہے پھر کیا بات ہوئی تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر بھی تاریخ تیہ کی جا سکتی ہے یہ فیصلہ ہو جائے کہ جلد الیکشن کرانے کو تیار ہے اس میں اگزیک تاریخ کیا ہے اس اگزیک تاریخ کے اوپر بات ہو سکتی ہے لیکن یہ تو اصولی طور پر اعلان کرے کہ ہاں وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت ایک نیا الیکشن کرانا ایک فریش منڈیٹ لینا ناگزیر ہو چکا ہے ڈار صاحب شاید اس کے اندر زیادہ اس وقت جو لیڈ لے رہے ہیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ایک تو وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں محتمد ہیں ان کا اعتماد رکھتے ہیں تو ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وہ وزیر خزانہ ہے ان کو پتا ہے کہ کتنی خطرناک صورتحال ہے اس وقت اچھا صاحب آپ آج کی کچھ اور پیش رفت اس میں بات کر لیتے ہیں یہ آج ایک اور آڈیو لیک ہوئی مبینہ طور پر بشرا بی بی اور دلفی بخاری صاحب کی میں سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے کیا یہ حیران کون ہے یعنی کہ اس لیے کہ اب تو یہ ایک نیا ماحول ہے اپیرنٹلی ظاہرہ بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں یعنی آپ کو جب یہ آڈیو لیک آتی ہے تو آپ کا دھیان گورنمنٹ کی طرف جاتا ہے یا دوسری سائٹ پر جاتا ہے پتا نہیں میں نہیں پتا کہ کہاں سے لیک آ رہی ہے ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ آج کی اگر وہ درست بھی ہے تو پتا نہیں چلتا آج کل کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں کیا درست ہے اور کیا نہیں ہے میری خان صاحب سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو اگر وہ درست بھی ہے تو اس میں تو خبر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے پرانی خبر ہے گھڑی جو ہے وہ نہ صرف سیل ہوئی اس کی ٹیکس ریٹرن فائل کیے گئے کوئی چھپا کے کام تو نہیں ہوا تو پورے سرکاری اس کی دستاویز ہے اس کی ٹریل موجود ہے اس کے لیے پیسے دیئے گئے توشہ خانہ میں ٹیکس ریٹرن میں دکھایا گیا کیپٹل گین کے اندر اس کے اوپر ٹیکس ادا کیا گیا تو اس میں تو خبر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بھی جو وہ مجھے تذیرے کے لیے فون کے ایرائے نہیں سو تو میں نے یہی کہا کہ اس میں اس حتیبار سے تو بہرحال کوئی خبر ہی ایک تو یہ ہے کہ میرے خانہ میں لیکٹ سب کو ویسی ڈسکریج کیا جانا چاہیے وہ کسی کے بھی خلاف ہو چاہے اور دوسر ہے کہ خبریت کا انصر اس میں اس حتیبار سے نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ عمران خان وزیر آزم ہے یا کون وزیر آزم ہے ایک وزیر آزم کے گھر کی وزیر آزم کے آفس کی اگر غیر قانونی طور پر ریکارڈنگ ہو رہی ہیں اور وہ ریکارڈنگ ہوئی تھی تو لیک ہوئی ہے نا اس کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس کے پر انتہائی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنا ایک فیصلہ دے تاکہ یہ آئندہ آنے کے لیے ایک واضح سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایات موجود ہونی چاہیے کس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے کس کو نہیں کیا جا سکتا ریکارڈ اور اس میں ہم نے یہ بھی شامل کیا ہے کہ جو شہباز شریف کے بعد کی جو ریز ہیں ہے تو وہ وزیر آزم ہاؤس نایار پرائم منسٹر ہاؤس سے ریلیز ہو رہی ہیں چاہے وہ بے شک شہباز شریف ہوں بلکہ سہی میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی بالعموم اور جو حکومت کا سربراہ اس کے بالخصوص یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی بلکہ ٹھیک ہے لیکن اصلا سب پر دیکھیں اس میں پھر ہمیشہ یعنی پھر چیزوں سے انسان سیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس طرز کے بیانات میں بھی نظر سانی کرنی چاہیے جو کہ خان صاحب نے دیا جس میں انہوں نے خود ہی کہا کہ جی بالکل ہی ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں چونکہ ان کو چیک رکھنا ہوتا ہے یعنی not in a way بلکہ ان very clear words he was justifying it تو اس پر بھی نظر سانی کرنا چاہیے کہ آپ اتنا بلانکٹ جب کسی کو اختیار دے دیں گے تو پھر وہ یوز بھی ہوگا اور مسیوز بھی ہوگا نہیں دیکھیں قانون کے اندر ہمارے خیال میں جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ قوانین تو بڑے واضح طریقے سے دیے ہوئے ہیں اس کے اوپر کچھ ماضی کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں لیکن ہمارے خیال میں اگر یہ جو اتنی بڑی اب چیز بن گئی ہے میرے خیال میں پاکستان میں پہلے اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس نہیں آیا حالانکہ آڈیو لیکس تو اگر آپ کو یاد ہو جی جی ملک قیوم صاحب ایس جی ایس کو ٹیکنا کے لاور آئی کورٹ کے چیز سے بیلکل کہ کس طریقے سے کورٹ کے ساتھ منیپلٹ کیا جا رہا ہے بینظیر کی زائم بڑھانے کے لیے لیکن اب جو پچھلے چند ماہ کے اندر تو لگتا ہے کہ پوری ایک انڈسٹری کھولی رہی ہے آڈیو ویڈیو لیک کی تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک واضح ایک رولنگ دے ایک ججمنٹ دے جس سے حدود و قیود جو ہیں وہ واضح کیا کہ ایجنسیز یہ کرتی ہیں چونکہ ان کو چیک رکھنا ہوتا ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کرپشن تو کوئی نہیں کر رہا اور ابھی حالیاں بھی انہوں نے یہ کہا خان صاحب نے کہ چلو ریکارڈ کر بھی رہتے تو ٹھیک ہے اس کو کم از کم ریلیس تو نہ کرتے تو مطلب اس پر ایک نئی پوزیشن پر آپ لوگ بھی آنی چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں یہ ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے تمام دنیا کے اندر اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے لیکن یہ کیونکہ بڑی ایک خطرناک پاور ہے اور اس طاقت کو بڑے ایک واضح قانون کے ذریعے واضح پروسیجر کے طریقے کنٹرول کرنا ضروری ہے اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حدود و قیود بلکل واضح ہوں جس کے اندر سپریم کورٹ کی کلیر ڈائریکشن ہو کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کس کی کر سکتے ہیں کس کی نہیں کر سکتے اس کو پریکٹیکلی کس طرح کریں گے اگر کال ریکارڈ جب تک نہیں کریں انکود نہیں پتا اس میں کیا بات ہو رہی ہے تو یہ کیسے تاہہ ہوگا کہ کس قسم کی گفتو کو ریکارڈ کرنے کس قسم کی نہیں پھر اگر اجازت لینے تو وضیر آدم سے خود اجازت لیں گے کہ سر ریکارڈ کر لیں کس کی کی جا سکتی ہے کس کی اجازت لینے کی ضرورت ہے کوٹ کا آرڈر کو دینے کی ضرورت ہے جس طرح کیسے ویسے سرویلنس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی گھر کے اندر تلاشی لینی ہے اگر آپ وسیم بادامی کے گھر میں انہوں نے تلاشی لینی ہے تو وہ جاتے ہیں اور کوٹ سے جت سے وارنٹ لے کر آتے ہیں کہ تلاشی لینی ہے اور اس کے لیے ان کو پرائیما فیسی کچھ ایبیڈنس دینا پڑتا ہے کہ اس لیے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے یہ تھوڑی کہ جم مردی چلانگ ماری دیبار کی اوپر سے آگئے اور آپ نے تلاشی لینی شروع کر دی تو یہ بلینکٹ اختیار نہیں ہونا چاہیے جو کہ ابھی تو ہے بلینکٹ بھی اور انوفیشل بھی ہے اور ان لیگل بھی انوفیشل ہے نا ہمارے خیال میں جو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں یہ دیفنیٹلی ان لیگل ریکارڈنگز ہیں اچھا بیسے میں نے سرس میں یہ کہا کہ مجھے ایک بات وہ تھا میرے لیے جو انٹرسٹنگ کہ وہ زلفی صاحب جس نام سے مخاطب کر رہے تھے ان کو انہی نام سے مخاطب کیا جاتے ہیں عام طور پر بیسے تحریک انصاف میں مجھے نہیں بشرا صاحبہ کو مرشد کیا کے مخاطب کر رہے تھے مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ وہ سیاست سے بلکل دور رہتی ہیں پارٹی معاملات سے دور رہتی ہیں تو میرا بلکل یہ اس معاملے مجھے نہیں پتا اچھا آپ کا ان سے اس اندازت سے کوئی زیادہ رابطہ آپ کا نہیں ہے بشرا صاحب سے نہیں میری ان سے پہلی دفعہ پہلی دفعہ جو میری ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ جس دن عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اس دن رات کو شوکت خانم ہسپٹل میں خان صاحب آپ کو بھی یقین ہے اب دو پوزیشن بڑی کلیر ہیں ایک شام عمود قریشی صاحب کی جس میں دائرہ آپ بھی ساتھ کھڑے تھے اور آپ اس ادلاس میں موجود تھے جو کل یا پڑسوں ہوا جو پی ٹی آئی نہیں کہا ہوا جس میں شام عمود قریشی صاحب نے کہا کہ بس خان صاحب ارادہ رکھتے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں ہاؤس تحلیل ہو جائے گا اور ایک پرویج علائی صاحب کی پوزیشن ہے بڑی کلیر جس میں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کہیں گے تو میں منڈ نہیں لگاؤں گا یہ تو میں کھڑا ہوں اپنے بیان پر لیکن مشورہ میرا یہ ہے in whatever words he said کہ بھائی مارس تا کی کام نہیں ہونا چاہیے آپ کو یقین ہے کہ جب وہ کہنے کی سٹیج آ جائے گی تو پرویج علائی صاحب آقے یہ کر بھی دیں گے کیونکہ ایک تجزیہ اس پر یہ بھی آتا ہے کہ پرویج علائی صاحب اور یہ مونس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ لوگ جو بار بار یہی کہیں گے کہ جی پتہ نہیں یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے تو وہ دستخط کر کے دیا ہے خان صاحب کو کہ جو مرضی تاریخ اس میں ڈالیں جب آپ کرنا چاہے تو کر لیں سو اس لیے اب آپ کے خیال میں کروکہ ابحام تھا بھی تو سمری دینے کے بعد باتی ختم ہوگی جی بلکہ ان کی دیکھیں بلکہ واضح پوزیشن رہی ہے اور یہ تو تو صرف ان کی رائے نہیں ہیں اور بھی تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ابھی نہ کریں چھے ہفتے بعد کر دیں مارچ میں کر دیں تو یہ رائے تو مختلف لوگوں کی ہے اس ایشو کے اوپر سب کا اس بات پہ اتفاق ہے اگر آپ چودری پرویز علائی کی بھی بات سنیں تو وہ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ قبل از وقت جو ہے وہ تحلیل ہونی چاہیے صرف ٹائم کے تائیون کرنے کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں لیکن ہتپی فیصلہ پرویز علائی صاحب بلکل واضح ہیں انہوں نے امران کان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے اگر میں یہ امپریشن لوں تو یہ ٹھیک ہے کہ تاریخ کچھ بھی ہو لیکن بس یہ کام اس دسمبر کے مہینے میں ہو جانا ہی ہے اگلے دو تین چار ہفتوں میں دیکھیں بلکل اس کے اوپر بلکل بازے پوزیشن ہے اور بار بار یہ بات کہی گئی ہے کوشش یہ ہے کہ اپریل میں ہو جائے گا رمضان تو رمضان سے پہلے الیکشن کر رہا ہے یعنی تئیس مارچ پہلا رمضان ہے تقریبا تو اگر آپ یعنی اور آپ کئی خواہش یہ ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے الیکشن ہو جائے اور اس کے لئے آپ کو بیس بائیس دسمبر تک ہاؤس تحلیل کرنا ہوگا تو بیس بائیس مارچ تک الیکشن ہوگا تو پھر بلکل ہے سہی مطلب یہ میکسیمم لیمٹ ہے وہ اور بات ہے کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہے نوے دن کے اندر اندر کرانا ضروری ہے یہ نہیں کہتا کہ نوے دن میں کرانا ہے تو نہیں ساٹھ اور نوے وہ ساٹھ ہے اگر اسیملیاں اپنی مدد مکمل کرتی ہیں تو ساٹھ دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے اور اگر قبل از وقت تحلیل ہوتی ہیں تو نوے دن کے اندر اندر کرانا ضروری ہے ہم تو ایک میکسیمم بھی ذہن میں رکھیں نا کہ گورنمنٹ سارا تاریخ کا داخلی عربہ استعمال کر کے بھی نائنٹی ون ڈیز نہیں ہو سکتے نائنٹی کے اندر ہی ہونا ہے سوسط